بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نہایت اہم بات یہاں بتانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل ایک پوشٹ جو ہے پھیلائی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے عام کیا جا رہا ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں جسے بعض حضرات جمعات الودا کہتے ہیں آخری جمعہ کہتے ہیں الودائی جمعہ کہتے ہیں اس میں جو ہے آدمی چار رکعت نفل نماز پڑھے ایک سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ کوسر پندرہ مرتبہ پڑھے آیت الکرسی سات مرتبہ پڑھے اور اس طرح اگر کے نماز پڑھے اور اس کے علاوہ دوسرے طریقے بھی بتاتے ہیں کہ اگر اس طرح پڑھو گے تم چار رکعت نفل نماز پڑھتے ہو تو اگر تمہاری زندگی میں سات سو سال کی بھی نماز اگر قضا ہوئی ہوگی تب بھی یہ نماز اس کے لئے کفارہ ہے اب قضا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی پوشٹ میں یہ لکھا جا رہا ہے اگر تم اس طرح نماز پڑھ لیتے ہو رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں تو جتنی قضا نماز تمہاری ہے وہ سب ادا ہو جائے گی اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ساری نمازیں قضا نماز ماف وہ نماز جو چھوٹی تھی اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے یاد رکھیں سب سے پہلے آپ کو حدیث بتاتا ہوں حدیث میں آتا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 597 پہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 684 کھول کر دیکھئے گا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز کو بھول جائے نماز نہیں پڑھے سو کے رہ جائے یا بھول جائے کسی وجہ سے تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے جب اس کو یاد آ جائے پھر آگے فرما رہے ہیں اصل ٹکڑا یہ ہے لا کفارت اللہ الا دالک کہ اس کے علاوہ اس کے لئے کوئی اور راستہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے لہٰذا یہ بات کھل کر آ گئی کہ اس کے علاوہ کہ قضا نماز اگر آپ کی ہو گئی ہے نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے تو اس کو پڑھنے کے علاوہ کوئی راستہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسی لئے میں یہ واضح الفاظ میں کہتا ہوں منگھڑت باتیں پیش کی جا رہی ہیں یہ جو پوشٹ عام کیا جا رہا ہے اس کے مطالق آپ سن لیں ملہ علیقاری فرماتے ہیں باطل قطعین یہ بالکل باطل ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسی طرح اللہ ما شوقانی فرماتے ہیں حادہ موضوعن بلا شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ موضوع ہے اسی طرح پھر آگے جو ہے اللہ ما عبدالحی فرماتے ہیں کہ یہ منگھڑت ہے اس کی کوئی جو ہے حیثیت اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسی طرح حافظ ابن حضر صافی بھی فرماتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے اسی طرح امام ابن نجیم بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے غلط بات ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں فتاوہ دار العلوم بھی یہی ہے آپ دیکھ لیجئے کھول کر فتاوہ دار العلوم جو ہے نیٹ پر سج کر کے دیکھ لیجئے وہاں پر جو ہے دارلوم کا فتوہ موجود ہے دارلوم کے ویب سائٹ پر دیکھ لیجئے اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بات جو پھیلائی جا رہی ہے یہ جھوٹ ہے جھوٹ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ سوچنا کہ ہم اب قضا نماز نہیں پڑھیں گے رمضان کے آخری جمعہ میں اس طرح چار رکعت نماز پڑھ لیں گے تو ہماری جو نماز چھوٹ گئی تھی اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ غلط سوچ ہے یہ غلط سوچ ہے آپ کی اور یہ جو پوشٹ ہے اس کو آگے فیلانا فرواڑ کرنا بھی ناجائز کیونکہ اللہ کے رسول کی طرف غلط بات منصوب کی جا رہی ہے حدیث یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے جان بوجھ کر جو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنے ٹھگانہ جہنم میں بنا لے اسی لئے میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں یاد رکھو اگر تمہیں اس کا علم ہو گیا کہ یہ پوشٹ غلط ہے شریعت سے اس پوشٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر بھی تم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہو تو یاد رکھو اپنا ٹھگانہ جہنم میں بنا لے تم یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے بہرکیف یاد رکھیں اس پوشٹ کی شریعت سے کوئی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا کوئی وہ ثبوت اور اس کا کوئی جو ہے وجود نہیں ہے بہرکیف اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے اور ایسے پوشٹ سے غلط پوشٹ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے یاد رکھیں جن لوگوں کے پاس بھی آپ نے یہ پوشٹ بھیجا ہے میری اس بات کو بھی ان تک پہنچائیں تاکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جس کی غلطی جو غلطی آپ نے کی ہے اس کی بھی اصلاح آپ ہی کریں میری ان باتوں کو پھیلائیں میری ان باتوں کو آپ کے اپنے دوستوں تک پہنچائیں یاد کا پابند بنائے آمین یارب العالمین